ہلو دوستو آج سے لگ بگ 30 سال پہلے نورتھ امریکہ میں تین کریمنلز پر ایک ریسرچ کی گئی جنہیں فانسی کی سجا دی گئی تھی ان تینوں کو بتایا گیا کہ انہیں فانسی کی سجا کی بجائے ساپ سے کٹوایا جائے گا ان کے چہرے ڈھکنے سے پہلے انہیں وہی ساپ دکھایا گیا اور پھر ان کے چہرے کو کالے کپڑے سے ڈھک دیا گیا لیکن ساپ سے کٹوانے کی بجائے انہیں شاپ پین چوبائی گئی سیم اسی فریکوینسی سے جس طرح سے ساپ کاٹتا ہے آپ جان کر حیران ہو جائیں گے ان تینوں کی اسی ٹائم موت ہو جاتی ہے اور جب ان تینوں کا پوسٹ موٹم کیا جاتا ہے اولموشت ویسا ہی پویزن بوڈی میں ملتا ہے جیسا کی کسی ساپ کے کاٹنے سے بوڈی میں آتا ہے ایسا اس لئے ہوا کیونکہ ہمارا دماغ اتنی پاورفل مشین ہے کہ وہ ہر اس چیز کو سچ کر سکتا ہے جیسا ہم اس سے سوچتے ہیں ان کریمنلز نے کئی دن پہلے سے ہی اپنے دماغ کو بتا دیا تھا کہ ان کی موت ہونے والی ہے ایک ساپ کے کاٹنے سے اب آتے ہیں دو جار اکیس میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے ایک وائرس کی وجہ سے ہم سب مان چکے ہیں کہ کوویڈ نام کا ایک وائرس ہے جس کے بوڈی میں انٹر ہوتے ہی فلا فلا سیمٹم آئیں گے اور ہماری بوڈی میں اکسیزن ڈیفیشینسی کی وجہ سے ہماری موت ہو جائے گی اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کیونکہ دنیا کی سب سے پاورفل مشین کو ہم نے اسی سیچویشن کے لیے تیار کر لیا ہے حال میں ہی کچھ نئے فنگس آ چکے ہیں بلیک وائٹ اور ییلو اور اگر آپ نے اپنے آپ کو سائیکلوجیکل ان بیماریوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں کیا تو جلدی وائرسیز کا پورا رینبو بن جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے پریٹینڈ کریں کی وائرس ہے ہی نہیں میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وائرس سے کئی گناہ بہتر ڈنگ سے ڈیل کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویل پاور شونگ ہے تو اپنے آپ کو سمجھا دیں ہمارا دماغ اس وائرس سے کئی گناہ زیادہ طاقتور ہے اپنے آپ کو نیگٹیو لوگوں اور سوشل میڈیا سے دور رکھیں اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بولیں گی کہ یہ اسمبو ہے ایسا نہیں ہو سکتا اتنے بڑے بڑے ڈوکٹر کیا پاگل ہیں جو اس وائرس کو خطرناک بتا رہے ہیں اسمبو کچھ نہیں ہوتا دوست یہ پریقلپنائیں ہیں کھالی انسان کبھی بھی چندرمہ پر نہیں پہنچ سکتا پریتھوی ویجیان کی ادکتم سیما ہے ڈوکٹر لی فوسٹ اپنے سمیہ کے بہت بڑے ویجیانک تھے جنہوں نے 1955 میں ایک سٹیٹمنٹ پاس کی لیکن ایک بہرین اس بات کو سنا نہیں اور پہنچ گیا اپنا بستہ اٹھا کر 1969 میں چندرمہ پر جس کا نام تھا نیل آمسٹرونگ لورڈ کیلوین بہت بڑے سائنٹیسٹ ہوئے جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کیا کہ صرف پکشی ہی اڈان بر سکتے ہیں انسانوں کے لئے اڈان برنا اسمبو ہے لیکن رائٹ بردرس نے تماشا مارا اور لکھ کے دیا کہ ہم نے سائیکل کے سپیر پارٹ سے انسانوں کو پکشی بنا دیا جرہ سوچئے اگر یہ لوگ بھی اس دن آپ کیوں اور میری طرح ادھر ادھر کی باتوں کو سچ مان کر اپنے دماغ میں بیٹھا لیتے تو یاد رکھئے گا من کے ہارے ہار ہیں من کے جیتے جیت اور اگر آپ کے من نے ہار مان لی تو تن کبھی جیت نہیں سکتا یقین مانئے گا دنیا کا کوئی بھی وائرس آپ کی ویل پاور سے بڑا نہیں ہو سکتا سبھی دوائیاں فیل ہو سکتی ہیں لیکن من کی شکتی فیل نہیں ہو سکتی موسیقی